اے رحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم مسلح علیہ اچھا جی آپ لوگوں کے پیپرز جس طرح قریب ہیں تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم جو جلدی جلدی اور شوٹلی کریں گے اور یہ سارے وہ اہم سوالات ہوں گے جو کہ آپ کے پیپرز کا حصہ ہیں تقریباً آپ ان میں سے ہی سوالات آپ کے آئیں گے پیپر کے اندر تو لہٰذا مخصر مواد ہوگا اور کوشش کریں گے اس میں سے بھی چیزیں شارٹ کرتے جائیں اشیر شیر العربی القدیم اور اشیر العربی الحدیث ٹھیک ہے نا جی عربی پویٹری جو آپ کے جو دو پیپر ہیں اس میں جو ہے وہ ہم اس کو کور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تاریخ اللہ دب العربی کو بھی کور کر رہے ہیں جبکہ نصر ہماری چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی تو میں آج کا جو کوشش کروں گا جو ٹائم لگا ہوں وہ اس پہ لگا دوں تاکہ شیری کونسپٹ جو ہیں چونکہ وہ زیادہ ہیں اس میں چیزیں ہیں دیکھنے کی کرنے کی لہٰذا ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کرتے جائیں گے میں نے فائلز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر دی ہیں اور یہ شہزارات من الشیر العربی شہزارات من الشیر العربی شیر العربی کے نمونے القدیم والحدیث اگر آپ یہ کتاب بھی خریدنا چاہیں گے تو یہ آپ بک بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن میں پوری بک کی انشاءاللہ ڈیفرنٹ پوائنٹس میں اور ڈیفرنٹ پارٹس میں اس کی پی ڈی ایف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں صرف وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں اس سے باہر کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے اور اس میں سے بھی یہ جو سوالات ہم شارڈلسٹ کریں گے یہ وہ میں نے دیکھے ہیں جو میں نے سابقہ جو سرگودہ کے جو پیپرز ہیں وہ سارے میں نے دیکھے ہیں کھنگالیے ہیں اور اس میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں جو مختلف جگہوں سے جو انہوں نے اٹھا اٹھا کے دی ہیں چیزیں تو ہم انہی چیزوں کو ہائلائٹ کرتے جائیں گے بس تو لہٰذا آپ اس کو جلدی جلدی ہم گزاریں گے اور اس میں جو فائدے کی چیز کیا ہے اگرچہ پیپرز بھی آپ لوگوں کو دے دئیے گئے ہیں اور انشاءاللہ جو رہ بھی گئے ہیں وہ بھی سارے میں شیئر کر دوں گا ایک دو دن میں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے یاد کرنے کے لحاظ سے آسانی ہے ٹھیک ہے نا جی ییسے کہ اب یہ ایک پہلا سوال جو ہم اس میں کریں گے کہ شیر فلاسر الاموی بنو میہ کے زمانے میں شیر کی کیا حالت تھی خسائز اس کی ممیزات اور اس کے نقائز اور خوبیوں خامیاں وغیرہ تو وہ پوائنٹس میں یہاں چیزیں موجود ہیں تو اس لئے اس لحاظ سے کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے آسانی ہے وہاں پہ کیا ہے بڑی بک سے ڈائریکٹ عبارت اٹھا کے ڈال دی گئی ہے نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا پاؤں ہے اب سٹوڈنٹ کو الجھانے والی بات ہے سٹوڈنٹ پرشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو میں کہاں سے پڑھوں کیسے یاد کروں تو لہٰذا یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کے لئے چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہوں گی انشاءاللہ جی دیکھئے میں نے تمہید بیان کر دی ہے اب میں چلتا ہوں اس کی طرف عصر عموی کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ زمانہ بادہ عصر العموی بھی انتہائی عمر الخلافہ دن اکتالیس عجری میں تو معاویہ ابن سفیان یعنی حضرت معاویہ ابن سفیان سے یہ شروع ہوتی ہے اور بادہ موتی علیین حضرت علی کی ڈیتھ کے بعد اور حضرت حسن جو ہے وہ خلافت سے دس بردار ہو گئے تھے تنازل الحسن ابن علی عن الخلافہ اور یہ زمانہ جو ہے وہ مروان بن محمد جو آخری خلیفہ تھا بنو میہ کا اور میں نے تفصیل بتا رکھی ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی اٹھائیس عجری میں یہ حکومت میں آیا تھا اور ایک سو تیس میں یہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہ زمانہ یہاں تک رہتا ہے تو خلفہ بنو میہ جو ہے وہ یا ان کی جو حکومت آئی تھی وہ جو ختم ہوئی تھی وہ خوراسانی ابو مسلم الخوراسانی آپ نے ایک نام ہسٹری میں سنا ہوگا مشہور لیڈر تھا ایرانی لیڈر تھا ابو مسلم الخوراسانی تو اس کے ہاتھوں یہ حکومت ختم ہوئی تھی اور چالیس عجری سے ایک سو بتیس عجری تک یہ حکومت بانوے سال یہ حکومت رہی ہے جی اور وہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَىٰ قَسْرِ حَدْ الْعَاحَدْ بِن نِسْبَةِ الْعَمْرِ تَعْرِخِ یہ اگرچہ اسٹوریک لحاظ سے دیکھا جو ہے جو تک چھوٹا زمانہ ہے لیکن عدب کا جو ہے وہ ایک اچھا زمانہ ہے عصرا زاہرہ اس میں عدب کا اچھا کام ہوا ہے شیر کا بھی اور نصر کا بھی اگرچہ اس میں آفات زیادہ ہوئیں فتنے زیادہ ہوئے اور شیر کی اغراض بھی مختلف ہیں اور بہت سے جو ہے وہ زندگی کے اس میں رنگ نظر آتے ہیں اور اس کے کئی اصباب بھی ہیں تو وہ اس نے ایک اشارہ دے دیا ہے وہ تفصیلات میں نہیں گیا اب وہ آتا ہے کہ اشیر فلاصر الاموی یہ آپ کا ایک پروپر سوال ہے کہ بن اومیہ کے زمانے میں شیر کیسا تھا تو وہ کہتا ہے کہ شیر اثر قبول کرتا ہے ہر طرح کی محصرات میں سے اور زمانے اور زندگی کے تطورات جو ہے وہ شیر کو بدلتے رہتے ہیں اس میں سے کئی ایسے تطور ہیں جو یہاں بھی ظاہر ہوئے اب رضا سارہ حادت تطور جن میں سے اتاثر بل اسلام ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا اثر ہے اسلوب قرآن کا اثر ہے اور قرآن کے بڑے اسلوب تھے اس کے الفاظ کی عذابت تھی اور یہ کہ بعض شعراء جو ہے جو ان کا اسلوب ابھی بھی جاہلیت کے طرف تھا اس کا معنی ہے یغرف کا معنی ہوتا ہے چلو بھرنا تو وہ اسی کے چشموں سے چلو بھرتے تھے اور وہیں سے شیر کہتے تھے جیسے کہ ہتیہ تھا اختل تھا ٹھیک ہے نا جی ان کے جو شاعری تھی وہ اس میں اغراب کا مطلب دوبا ہوا شیر تھا وہ انہی سے اور اس میں واشی الفاظ بھی موجود تھے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ازدہرہ شعر المدہ مدہ کا شعر زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ بادشاہوں کی چاپ لوسیاں کرتے تھے بھی تشجیح خلفائے بنو میہہ بنو میہہ نے یہ رسم ڈالی تھی لہذا ان کی وہ خوبیاں بیان کرتے تھے اور ان کے والیوں کی اور ان کے سرداروں کی ٹھیک ہے نا جی اور اتایا بٹورتے تھے اور مدہ کرتے تھے یہ شوارہ تو اکثر جو ہے فقہ صورت تقصب بشیر شعر سے کوکمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا یہ چیز زیادہ ہو گیا یا تقصب بشیر اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مدہ کے دواوین اسی وجہ سے زیادہ ہیں اور اکثر شعر جو ہے وہ مدہ کا ہے لیکن وہ مدہ ایسی ہے کہ اس میں سبغہ دینی ہے دینی رنگ موجود ہے بھر کیف مسلمان تو ظاہرہ وہ تھے تو لہذا اس میں کوئی ایسا غلوب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملا دیتے ہوں یا رسول سے ملا دیتے ہوں اتنی مدہ کرتے ہوں ایسی چیزیں نہیں ہیں پھر یہ ہے کہ اس میں جو قبائلی تعصب تھا چونکہ بنو میہ میں یہ چیز بھی موجود تھی تو لہذا اس کی روح بھی لوٹ آئی تھی جو کہ اسلام نے ختم کیا تھا تو اس میں مسادمات قبیلہ اور جنگ کی جو وہ چیزیں موجود تھیں جو کہ جن کو بنو میہ نے ہوا بھی دی تھی تو لہذا فخر کا شعر زیادہ ہوا ہجا کا شعر بھی زیادہ ہوا اور شعری نقائز جو ہے نا شعری نقائز وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے عارمت زاربت اور بڑے شدت کے ساتھ ظاہر ہوئے اس میں چوتھا پوائنٹ سارا یہ ہے جی کہ ظاہرہ لون الغزل اس میں غزل کا رنگ بھی آیا غزل حصی مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں اور وہ ایسی غزل تھی جو کہ غزل جاہلی سے ملتی جلتی تھی امتداد کا مطلب ہوتا ہے گڑ مڈونا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں حیاتِ طرف والدع والفراغ یہ سارے رنگ اس میں نظر آتے ہیں طرف کا معنی ہے یعنی ان کا جو بدوی رنگ تھا ان کا جو قبائلی ایک رنگ تھا اور اس فن کے اندر عمر بن نبی ربیہ سامنے آیا اور جو اس کے نقشب قدم پر چلے وہ بھی اور اس میں قصہ غزلیہ شروع ہوا جس کو عمرہ القیس نے زمانہ جہلیت میں سٹارٹ کیا تھا چار پوائنٹ پانچوں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ کما زہرہ بجواری ہی لونو آخر جیسا کہ ایک اور شروع رنگ بھی اس میں نظر آیا جو کہ نابی امیر البادیہ دہاتوں میں پھیلا اور وہ تھا غزلِ ازری غزلِ ازری کا رنگ تھا اور نابی غا نے اس کو گرچے شروع کیا تھا اور یہ تاثیر بر روح دینی کے قریب تھا اور اس کی تمثیل جمیل بن مامر کی غزل ہے اور کسیر ازا کی غزل ہے اور قیس بن زری کی غزل ان لوگوں کی غزل غزلِ ازری ہے پاکیزہ غزل ہے جبکہ اس کی جو غزل ہے عمر بن ربیہ کی تو یہ غزلِ سری ہے کھلی غزل اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ احتادم الشیعر السیاسی بسرع الاحزاب وہ کہتا ہے کہ جو شاعری میں جو ایک سیاسی رنگ تھا تو شاعری کا سیاسی رنگ جو ہے وہ بھی ابرا اور وہ رنگ بھی زیادہ ہوا اور مختلف گروہوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی چیزیں جو ہے ان کی مداخلت شروع ہوئی چنانچہ بنو میہ کے جو شعرات خاص طور پر اختل ہے عدی بن رقا ہے عبداللہ بن زبیر ہے اور اسی طریقے سے جو خوارج کے جو شعرہ ہیں جیسے کہ عمران بن حتان ہے ترما ہے قطری بن فجات ہے اور اسی طرح شیعہ شعرہ جیسے کہ جو ہے وہ قسیر ہے قمیت بن زیدستی ہے زبیر بن قیصل الرقیات ہے تو ان میں سے ہر ایک جو تھا وہ اپنے گروہ کی طرف بلاتا تھا اور حجب کرتے تھے آپس میں اور ایک دوسرے کے اوپر رجاق جو ہے وہ ان کا انصر جو ہے وہ ان کی شاعری میں موجود تھا تو یہ بھی ایک وصف اس میں تھا اس کے علاوہ تعمق ہے جی وصفی شاعری کا تعمق گیا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور اسی طریقے سے ذر رمہ ایک شاعر تھا جس نے بقاعدہ اس فن میں گہرائی اصل کی چنانچہ وہ سہرہ کا وصف جو ہے اس میں بڑی گہرائی سے بات کرتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ اہم ہیں وہ اب اس اوصاف کو بیان کرتا ہے ان قدیم اوصاف کو اور آٹھ نمبر کا جو اس میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظہرہ شہر الفتوحات شہر الفتوحات بھی اس میں شروع ہوا جس میں معارک ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ شعرہ جو ہے یہ جنگوں کو بھڑکاتے تھے اور اپنی جو ہے وہ قصے اور کہانیوں کو اس انداز سے پیش کرتے تھے جس میں وہ اپنا فخر بتاتے تھے اور اپنے قبیلوں کا فخر بتاتے تھے ایک نیا رنگ اس کے اندر ظاہر ہوا اور وہ ہے شعر رجز کا اور یہ رنگ جو ہے وہ سریع القتلافی جو ہے اس نے شروع کیا تھا اس کے جو گھوڑے تھے اور اسی طریقے سے اونٹھوں کی جو ٹاپ تھی وہاں سے یہ فن جو ہے یہ شروع ہوا آخر میں وہ خلاصہ کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن اسر عموی جو ہے وہ اس کے اندر طولہ و مددہ و تناولہ تقریباً تمام طرح کی جو اگراز ہیں شعر کی وہ موجود ہیں وصف کی شائری بھی ہے بقایت لال بھی ہے وصف ناقہ بھی ہے اور مدہ بھی ہے حجف بھی ہے غزل بھی ہے رسا بھی ہے فخر بھی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی شائری کے اندر موجود ہیں اغراب میں انہوں نے مبالغہ رائی سے کام لیا اور اگرچہ ان کی لغت اور مطانت جو ہے وہ لغت کی وہ ٹھیک رہی وہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنا لیکن باہر کیف پھر بھی ان کی شائری جو تھی وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایسی ہو گئی تھی